تو یہ کہتے ہیں ریس والا لیور یہ حراب ہوئے اس کے بعد یہ بریک ٹوٹی ہے اس کے بعد پھر کافی سر بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا کیسے ہے اور کس جگہ پہ گرے ہو تو بھائی ایکسیڈنٹ تقریباً ہونا تھا جو تھا جیسے بھی تھا وہ تو ایک بانہ تھا گرنا تھا گر گئے ہیں لیکن پھر بھی بتاہتا ہوں کہ میں گرہ کیسے ہوں السلام علیکم کیا حال ہے سب بھائیوں کا امید کرتا ہوں کہ سب لوگ حریر سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے مزے بھی ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جیسا کہ پتہ ہے لاس لگ میں بتایا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوئے تو اس کے بعد پھر کافی سر بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا کیسے ہے اور کس جگہ پہ گرے ہو تو بھائی ایکسیڈنٹ تقریباً ہونا تھا جو تھا جیسے بھی تھا وہ تو ایک بانہ تھا گرنا تھا گر گئے ہیں لیکن پھر بھی بتایا تھا گا میں گرہ کس طرح ہوں اس کے لئے بھائی کی حالت بھی آپ کو دکھاتے ہیں باقی لوگ میں نے یہی بنایا تھا کہ جا کے بھائی کو سیٹ بغیرہ کرانا تھا جو بھائی کے کام بغیرہ نکلے ہیں گرنے کے بعد وہ صحیح کروانے چلے کے بھی زخم کچھے ہیں تو اس لئے سوچے ہیں کہ دوز میں نے بھی صبر کرلوں اس کے بعد پھر جا کے بھائی سیٹ کروا لوں گا ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ سب بھائی کو بتایا تھا گرہ کس طرح ہوں بایک کی حالت کیسی ہے بایک بھی آپ کو دکھ paragraph میں نکالتا ہوں بایک دکھا تھا وہ اگل بایک اگل پھر آپ کو بایک بھی دکھاتا ہوں اس کو بتاتا ہوں کہ میں گرہ کس طرح ہوں تو بایک اگل پھر آئے جی بایک اب کو بایک وجس کے بدگا جی بایک اور بایک دکھاتا ہوں بایک دکھاتا ہوں امس بایک بایک Wonz سکتے ہیں آپ لوگ کہیں کہ بھائی سے مکمل ٹھیک ہے لیکن کاش دوسرے سایڈ سے بھی سکتا ہوتا یہ ہے کہ اس طرف سے بھائی بچی ہے لیفٹ سایڈ سے جو رائٹ سایڈ ہے وہ تھوڑی سی خراب ہوئی میں آپ کو دکھاتا ہوں باقی بیک لائٹ چین کور پیدان شاک وریا ٹینکی سب کچھ بچی ہے میٹر وغیرہ بس یہ ہے کہ اس سایڈ چھوڑا سرنسل خراب ہوئے اور یہ چیک کر دکھیں گے رہا ہوں تو یہ چاہتے ہیں، ریس ورلیور یہ حراب ہوئے اس کے بعد یہ بریک ٹوٹی ہے اور ساتھ پھر یہ میٹر وغیرہ بچ گیا ہے، کوئی میٹر وغیرہ بیض نہیں بھائی یہ لائٹ سوڑ ہونکا بھی نہیں لائٹ سوڑ بھی نا اس سیڈ میں کچھ لوگوں پر بھی خراب ہوئے نہ ان لوگوں میں کوئی خراب ہوئے نہ یہ آپ کوئی کوئی خراب ہوئے ہیں، کچھ نہیں مباسی ہوئے کہ یہ ایک گرٹ ٹوٹی ہے بریک اور یہ گرلیور کچھ ہوئے ہیں یہ پیدان حراب ہو گیا ہے صلی اللہ یہ تو چین کر دی نہیں تھی باقی یہ ہے کہ جو ریم میں اس کی ایک یہ تار نکلی ہے یہاں سے تو تین تاریں یہ تک دی ہے ایک یہ تار نکلی دی ہے تین ایک تاریں وہ ٹوڑی ہیں بیچ میں سے نکل دے آگے سے تین تاریں اس کی نکلی ہیں ریم کی اور یہ بریک اور لیور حراب ہوئے ہیں یہ اس پیدان حراب ہوئے ہیں باقی جو سلنسر ہے یہ کافی آتا نیچے سرگ رہا ہے یہ آپ سے کر سکتے ہیں یہ اس طرح کچھ میں دا رگڑ دے نیچے سے باقی بس یہی ہے کہ پرنٹ سے تھوڑا سا یہ نکلی ہو گیا ہے تاریں ٹوٹی ہیں بیکس سلنسر خراب ہوئے باقی مزید انجن میں شاہوں میں ٹینکی ٹاپوں میں کوئی نکلی نہیں ہوا اللہ نے بچا لیے باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکس بلوگ میں اس کو سیٹ کروانے ہیں ابھی میں جانا تھا سیٹ کروانے لیکن ابھی زخم تھوڑا سے کچھے ہیں اس لیے پھر میں نہیں گیا آ رہا ہی میں کہتا ہے دو دن صبر کر دیں یہ نو پھر زخم زیادہ خراب ہو جائے تو یہی تھی کچھ بائیک کی حالت باقی میں بتاتا ہوں کہ میں گرہ کیس طرح ہوں باقی جیسے میں عام لوگ شروع کرتا ہوں اس طرح شروع کر کے میں جارت اور لوگ بنانے کے لیے شہر کی طرف تقریباً فیول وگر ڈالوایا ہے راست میں بائیک میں ہوا وگر چیک کروائی سارے کام شرم بائیک کی چیک کروائے کے بعد میں اس کے بعد نکلا ہوں تقریباً چکوال کی طرف تقریباً چو چوک سے چار کلومیٹر پہلے ایکسیڈنٹ ہوئے اور ہوا کیسے کہ کچھ بائیک تھے کیونکہ آپ کو بتاؤ اس روڈ پہ کافی سارے کھیت ہیں کھیت ہیں ایسے کچھی عبادی ہیں تو وہاں پہ کچھ بائیک تھے جو شکار گار رہے تھے کتوں کے ساتھ کتوں میں پکڑے ہوئے تھے کھیتوں میں چھوڑے ہوئے تھے شکار کیلئے تھے اور وہ کھیت روڈ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اور بیج میں کوئی ایسی لگی بھی نہیں تار ہو رہا کہ جانوریس طرف نہ آئیں ادھر نہ آئیں بلکل ایسے کھلا میدان ہیں اور بیج میں روڈ ہے تو وہ لوگ شکار رہے تھے شکار کتوں بگر انہیں چھوڑے ہوئے تھے کھیت کے اندر اور یہ کتوں گر نے پتہ نہیں کیا کھرگوش وغیرہ کیا پتہ نہیں کیا دیکھ لیا ہے وہ اس کے پیچھے لگیا ہے اور وہ کھرگوش چڑھایا ہے روڈ کی طرف اور پیچھے پیچھے کتے بھی سارے روڈ کے اوپر میں اپنی سپیڈ بے آرہا ہوں اسی نوے کی سپیڈ بے اور تقریباً آگے سے ایک دام سے کتے اور وہ کتا ایک آیا ہے جو ریم کے اندر سیدھا دو اتارے مگرہ ٹوٹ گئی ہیں باکی پھر کتا ریم کے اندر آیا ہے تو بائک کی حالتی خراب بائک کنٹرول سے باہر ہو گیا بائک میں نے چھوڑ دی ہے بائک آگے کے جاہر ہے میں اس کے پیچھے پیچھے رگڑتا ہوں جاہر ہوں باکی آس آگئی کے نہیں کیے اللہ نے بچھا لی ہے گرنا تو بس ایک بانہ تھا گرنا تھا اور گر گئے ہیں باکی جو بائک پوچھ رہے تھے کیسے گر رہے ہو کیسے گر رہے ہو گرنا تو ایک بانہ تھا بس گرنا تھا گر گئے ہیں باکی انشاءاللہ نیکس لوگ میں بائک کو سیٹ وغیرہ بھی کروائیں گے اور جو اس کے کام ہے وہ انشاءاللہ بلکل زبرتاس کروائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا بائک کے یہ کیونکہ اتنا زیادہ اکسان نہیں ہوا بائک کا یہ ہے کہ یہ تو عام ہے بائک گر رہے تو سیٹ کروائیں بائک اور ابھی لوگ یہ بھی انڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک کہ اللہ ہوئے